ایک سوال آیا ہے کہ اگر عورت کا خاون فوت ہو جائے تو یہ عورت کتنے دن عدت گزارے اور عدت کے دوران عورت پر کیا کیا پابندیاں آئے دوں گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوہ عورت کی عدت کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ عورت اپنے شعر کے انتقال کے بعد چار ماہ دس دن عدت گزارے گی اور عدت والی عورت کے لیے عدت وفات میں زیب و زینت اختیار کرنا بناو سنگار کرنا خوشبو لگانا چوڑیاں یا نے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے اور عدت کے دوران عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے اگر کوئی کام ایسا پیش آ جائے جو اس کے باہر نکلے بغیر ہوتا ہی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے لیکن جلدی سے وہ کام کر کے اپنے گھر واپس لوٹ آئے اور عدت کے دوران ضرورت کے درجے میں جائز مقاصد کے لیے موبائل فون استعمال کرنا جائز ہے لیکن بلا ضرورت استعمال نہ کیا جائے اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ عدت کے دوران عورت ہر غیر محرم سے پردہ کرے اور پردے کے اس حکم کو عدت کے بعد بھی پابندی کے ساتھ برقرار رکھے یعنی ہر وہ مرد جو اس کے لیے غیر محرم ہے عدت کے دوران بھی پردہ کرے اور ہمیشہ ساری زندگی کے لیے ہر غیر محرم سے پردے کا احتمام کرے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی